بسم اللہ الرحمن الرحیم کی گارڈن میں گھاس جو ہے نا وہ کافی بڑھ گئی تھی تو دیکھ کے بھی ویسے بھی ہو رہا تھا کہ اب اسے کاٹ لینا چاہیے تو آج میں اسی کو کاٹ رہی تھی روزہ بھی رکھا ہوا تھا تو جیسے ہی شام ہوتی ہے نا سوچ رہی تھی افتار کے بعد کروں گی یہ کام لیکن افتار کے بعد بلکل بھی ہمت نہیں رہتی شام بھی ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے ابھی میں کر رہی تھی دوپ بھی بہت زیادہ تھی اور روزہ بھی لگ رہا تھا تو بس گھر کے کام جو ہوتے ہیں وہ تو کرنے ہی بڑھتے ہیں ضروری ہوتے ہیں میں تو ہر صبح اٹھتے ہی پہلے اپنے پودوں کو دیکھتی ہیں کون سا پودہ کتنا ہو گیا کون سا کتنا ہو گیا کس پہ کیا لگا کس پہ کیا نہیں لگا تو آج میں اپنے یہ جو بیلے ہیں نا یہ توڑیوں کی بیلے وہ دیکھ رہی تھی ماشاءاللہ کافی بڑی ہو گئی ہیں لمبی ہو گئی ہیں تو بس انتظار ہے کب سبزی لگے گی اور کب میں اپنے گھر سے توڑ کے تو سبزی بناوں گی تو بس اس کے بعد جا رہا ہے میں نے باہر اب ہم جا رہے ہیں راشن لینے گھر کا چلو بیٹا جلدی کرو محمد چلو 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 سی آگئی میں تھوڑی سی چیزیں خرید نہیں تھیں کچھ چیزیں ختم ہوئی تھی باقی تو سارا راشن بھی پڑا تھا یہ میں چیہ سیڈز لے کیا ہی ہوں تکھ ملنگے کے طور پر یہ بھی ڈال لیتے ہیں یہ میں نے سنے اس میں زیادہ پروٹین ہوتی ہے اس لیے میں پہلے بھی یوز کرتے ہیں ختم ہو گیا تھا تو یہ ڈبا میں نے اوپن کیا تھا اس لیے اوپن ہے اور ساتھ میں بریانی مسالے میرے موسٹ فیورٹ اس لیے لاتے ہیں کیونکہ میں ایک مہینے میں چار دفعہ تو کھا لیتا ہوں ساتھ میں میں نے سوچا تھا رشین سیلڈ بناؤں گی اس کے لیے میکرونی اور کریمز لے کیا ہی تھی کریمز پتہ نہیں کھایا وہ نکالی نہیں یہ کچھ بچوں کی چیزیں ہیں بس زیادہ تر یہ محمد کو دے نا تیسکول کے لیے جوز تو یہ بھی لکھے آئیں بس یہ تھوڑی سی چیزیں تھی جو ضروری تھی باقی سارا کچھ پڑھا ہوئے گھر میں تو یہ لکھے آئیں ہوں میں مجھے عجیب بھی لگتا نا چیزیں ساری دکھانا لیکن میں اس لیے دکھاتی بھی سارے بلاؤگرز جینے بھی میں دیکھتے ہیں نا وہ آپ کے سارے گروسٹری شیئر کرتے ہیں اس لیے میں ابھی آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں اس سے نا یہ ویسے چیا سیرز کھاتے رہے نا مسلسل ایک چمر چاہے آپ دہی میں ڈال کے کھالو یا دودھ میں ڈال کے پیلو پانی میں ڈال کے پیلو یہ سکن پر بہت افیکٹیو ہے سکن بہت گلو کرنے لگ جاتی ہے اور میں تقریباً پیر ہوں سکن سے پندرہ بیس دن ہو گیا تو کافی نا محسوس ہوتا ہے مجھے فرق کیونکہ یہ سکن کے لیے بہت اچھی چیز ہے ہماری سکن کے لیے سب سے زیادہ ہوتی ہے ضروری ہوتی ہے پروٹین اور اس میں بہت پروٹین ہے چھو فاطمہ بتا نہیں دن میں کتنی دفعہ یہ جوتا نکالتی ہے اور پہنتی ہے بیٹا یہ عید پہ پہننا ہے اور یہاں دیکھیں جی علماری سے سارے کپڑے نکال لیے میرے خیال سے تیہ ہوئے برباد کر دیا ابھی تھوڑے دن پر لکھئے اور یہ اور اگر چھوڑ کے جا رہا ہے تو یہ اپنی پیکنگ کر رہا ہے مجھ سے ناراض ہو گیا نا تو اس وجہ سے بیٹا نا بیٹا نا اس کو تو نان چھڑو بیٹا بس کر دو محمد دے اکھ لو پھر بیٹا یہ کتنی غلط بات ہے بٹا چلو پھر ٹھیک ہے آپ کو کون سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ ماما کتنی محنت ہماری حافظ سے کام کرتی ہیں تقریب ان چار گھنٹوں لگے تھے مجھے یہ ہماری سائٹ کرنے میں جو اللہ حافظ چلو جو چلو جو اگر آپ کو تنزیو گھنے ماتند ہیں میرے پوچھ پوچھا ہے میرے دگا اتنا گند بھی ڈال لیابنے ہاں چھو جی پینٹ کی یالو کلر میں جو سلائیڈ ہے نہیں اس پر زنگ لگ رہا تھا نیچے پانی اس پر گرتا رہتا تھا تو کسی نے مجھے آئیڈیا دیا کہ آپ نے اس پر فوراں پینٹ کر دیں پھر نہ وہ مزید خراب نہیں ہوگی آپ کے سلائیڈ اور ویسے بھی کچھ فریش کلر آ جائے گا اس لیے میں نے یلو یہ کلر تو یلو ہی لیک ہے کیونکہ دوسرا کوئی کلر لاتی تو بہت زیادہ لگنا تھا اور وہ ایکسپینسی ہو جانا تھا ساتھ میں یہ بریش لائیں ہوں میں خود کروں گی پہلی دفعہ اور ساتھ میں یہ چونہ لے کیا ہوں یہ نام ہے جو انٹے ہوتی ہے نا جہاں پہ پودے لگائے میں اس کیرد گرد ٹیڑی ٹیڑی لگی رہی ہے میری امینا وہاں پہ لگاتی تھی چونہ تو وہ پہلے گرین اور ریڈ کلر کا لگا تو اسی میں میں فوڈ کلر ایڈ کرلوں گی سبکو گئے نا چونے کو ریڈ اور گرین کلر تو پھر اس پہ کروں گی وہ بھی آپ سے شیئر کروں گی لیکن وہ کروں گی کل انشاءاللہ دو چار دن دن سے میں بلوگز نہیں بنا پائی اس کی وجہ یہ تھی پہلے محمد کو کیمپریچر ہوا تو محمد ایک دن بعد ٹھیک ہو گیا تو ساتھی فاطمہ کو بھی ہو گیا اور فاطمہ اس دن کے بعد آج کچھ بہتر ہوئی ہے الحمدللہ ماشاءاللہ تو ایکٹیو ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے میں بلوگز نہیں بنا پائی دو تین دن کس کس نے میرا ویٹ کیا ہے کسی کا ویسے کومنٹ نہیں آیا کہ آپ کا ویلوگ نہیں آ رہا نہیں چھئی ہو یا بھی چھئی ہو گیا دکھاؤ چھئی ہو گیا کہتے ہوتے ہیں الحمدللہ یہ نہیں کہتے ہیں کہتے ہیں الحمدللہ بیٹا یہ کتنی غلط تو چیزیں باہر سے آئیں ہوں تھوڑا سا ریسٹ کیا تو افتار کا ٹائم ہونے والا تھا آج ویسے کچھ میں بنایا نہیں تھا تو پکوڑے بچی شوک سے کھا لے تھے بیسے بھی افتار میں پکوڑے یا پانی پینے کے بعد کچھ کھایا ہی نہیں چاہتا تو میں نے سوچا تھا چھینے افتار کر کے اس کے بعد ہنگیاں بنا لوں گی تو یہاں پہ میں وہ چپس والی بنا رہی ہوں پکوڑے جو ہوتے ہیں کیونکہ بچے وہ شوک سے کھاتے ہیں دوسرے پکوڑے شوک سے نہیں کھاتے تو وہ میں سیمپلی بیسر اس میں نمک لارمچ اور زیرائیٹ کر دیتی ہوں تو کچھ لوگوں تینا وہ بناتے ہیں یہ چپس بناتے ہیں کئی لوگوں نے مجھے پوچھا بھی تھا کہ یہ پہلے میں بھی اسی طرح بناتی تھی بناتی تھی نا تو اس کے ساتھ چپکتا نہیں تھا یہ جو ہوتا ہے نا بیسر تو اس کی وجہ یہ تھی اب مجھے پتہ چلا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہمارے آلو گی لے ہوتی ہے نا پھر وہ نہیں چپکتا تو آلو کو کاٹ کے بلکل اچھی طرح ڈرائی کر لیا کریں پھر اچھے سے اس کے ساتھ بیسرن چپک جاتا ہے اور ٹھہرا بھی رہتا ہے تو بس یہ جو میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور جو نیو آنے والے ہیں پلیس وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تو کل تھی ستائیس میں کی رہا تو میں نے سب کے لیے بہت 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 دعائیں کی ہیں جس جس نے مجھے دعائوں کے لیے کہا تھا جس نے نہیں کہا سب کے لیے دعائیں کی ہیں تو بس جی آج کل کچھ حالات بھی ایسے آئے ہیں ماشاءاللہ ہمارے وزیر اعظم چینج ہو گئے ہیں اور وہی لوڈ شیڈنگ پھر سے سٹارٹ ہو گئی ہے ایسے عمران خان کے دور میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوئی لیکن اب دو دن ہو گئے ہیں نہ تو ہم سو سکتے ہیں نہ جاگ سکتے ہیں نہ کوئی ڈھنگ سے کام ہوتا ہے اتنی زیادہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے آپ کے ہاں بھی ہو رہی ہے لوڈ شیڈنگ میری آواز تھوڑی وہ ہو رہی ہے اس کے لیے سوڑی لڈ کھڑا رہی ہے تو یہاں پہ چیا سیڈز ہیں یہ اسی طرح سے جیسے تکھ میں لنگا ہوتا ہے نا انہیں میں بھی گوہ دیتی ہوں آدھا گھنٹہ پہلے نورمل پانی میں پھر اس طرح سے دودھ میں ایڈ کر لیتی ہوں سیم وہی ٹیسٹ رو تھا ٹیسٹ میں کوئی فرق نہیں ہوتا بس یہ ہے کہ اس کی غزائیت اس کی نسبت سے آتا ہے تو افتاد میں تھوڑا لیٹ ہو رہا تھا تو اس لیے میں نے آج جینی اس میں نہیں مکس کی ڈائریکٹی رو افسر ڈال کے تو اسے مکس کر لیا اور جب اب روزہ اکھلے میں ایک منٹ رہ جائے گا پھر میں اس میں بارف اور بوتل ایٹ کر دوں گی یہاں پہ میں تو کھاتی ہوں پکورو سا چٹنی بچے جو ہیں وہ کھاتے ہیں کیچپ تو اس لیے یہ جو میں نے فریز کی تھی نا ہر ایدھن یار ہر پودینہ تو وہ اسی طرح ایک کیوب نکال کے دہی میں ڈال دیتی ہے جب اب میٹ ہو جاتا تو اسے مکس کر لیتی ہوں ایسے نا اس دفعہ جلدی گھر میں آگئی ہیں کیونکہ ہاتھ سے مجھے یاد ہے پچھلی دفعہ تو میں سعودی ریبیا میں تھی دو سال پہلے نا میں یہاں نیو گھر میں شفٹ ہوئی تھی تو ان دنوں میں نا کافی مہمان بھی آئے تھے میرے پاس تو میں نے ابھی ایسی چلانا سٹارٹ نہیں کیا تھا مطلب کہ صحیح تھا موسم اس دفعہ تو سردیاں بھی بہت لیٹ آئی ہیں اور ایک میں ہی نیکل گئی آئی ہیں اور گھرمیاں جلدی آگئی ہیں بس اللہ تعالی ہم پہ رحم کر بس جی رمضان مبارک پہ بڑی جلدی سے گزرتا جا رہا ہے دل بھی اداس ہوتا ہے کہ رمضان مبارک کی برکتیں سارا کچھ ختم ہو جائے گا یہ سہری کی رونکیں ارفتار کی برکتیں اور بہت اچھا رکھتا ہے نا اچھی خاصی رونک لگی ہوتی ہے رمضان میں تو وہ ختم ہونے جاری ہے بس جی اللہ تعالی رمضان مبارک کے ساتھ کہ ہماری ساری جائز خواہشات کو دعاوں کو قبول فرمائے اور ہمیں خیر و آفیت سے نا اچھ رمضان تک پہنچ جائے آمین سم آمین آپ سب بھی مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھا کریں بس یہ صبح سے میں عید کی صفائیاں جو ہوتی ہیں ڈسٹنگ وغیرہ سارا کچھ بہت سٹارٹ کروں گی تو یا میں نے بچوں کے لیے ٹینگ بنایا تھا کیونکہ وہ دودھ سوڈا نہیں پھیتے ہیں تو بچوں کے لیے ٹینگ ہو گیا اور میرے لیے جوس ہو گیا کیونکہ بچوں کو زیادہ ایکسائیٹمنٹ ہوتی ہیں ماما روزہ کھل گیا اعلان ہو گیا جلدی سے روزہ کھول لو ہمیں جوس دے دو تو بچے آسی معصوم ہوتے ہیں اپنا بہت سا خیار رکھے گا تو ہمیں یاد رکھے گا اللہ حافظ